رہا کرو رہا کرو رہا کرو عدلیہ کو عدلیہ کو عدھاک ججز کہ جب قورم جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پورا نہیں ہوگا تو اس صورتحال کے اندر عدھاک ججز والا معاملہ دیکھا جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ آپشن بھی موجود ہے کہ حاضر سرورس ججز جو ہیں ان کو جو ہے وہ اڈھاگ پہ لائے جاتا ہے یہاں پر تو قورم پورا ہے سترہ ججز سپریم کورٹ کے اندر تو ہم آ جائے ہیں پورا پاکستان پوری بکلاہ کمیونٹی اس بات کی اوپر آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ جو آئین کی اوپر حملہ کرنے کی جو سازش رچائی گئی ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنائیں گے انشاءاللہ دو ججز پیچھے ہٹ گئے اب باقی دو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان دو ججز کو بھی پیچھے اٹھائیں گے اور جو پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اوپر بین لگایا جائے گا یا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگایا جائے گا تو پہلے ہر اس شخص پر آرٹیکل سکس لگایا جائے جس نے آئین توڑا ہے جس نے قانون توڑا ہے پہلے اس ہر شخص کے اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے جس نے آج تک پاکستان کے اندر آئین کا کھلوار کیا ہے ہم کہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود کے اندر ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنی جوزدکشن رکھتا ہے کسی ادارے کو کسی اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عدلیہ کیوں پر حملہ کریں ہم آٹھ ججز نے جو مجورٹی سے فیصلہ دیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم چھیں ججز جو اسلام آباد آئی کورٹ کے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو مداخلت کا خط لکھا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ایٹی جی سرگوزہ کے ججز جس نے کہا ہے کہ جنسی اجر کمال بنایا انہوں نے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پشاور آئی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تمام ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑے ہیں جو ابھی جج آئین اور قانون کی بارہ دستی کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کمپین شروع کر دی جاتی ہے پروپٹیوں کا کیس وہاں پر پاسپورٹ کا کیس پوری دنیا جانتی ہے لیکن کسی صورت مقصود نشستیں جو ہمیں ملی ہیں جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو اس کو دیا گیا جو انصاف دیا ہے سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ مجارٹی جو ہے وہ ادھر ہے تو ڈاک ججز کا جو مرسوبہ لائے گیا ہے ہم اس کو ناکام کریں گے یہ مقصود نشستیں یہ مقصود نشستیں اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو اس کو دیا گیا جو انصاف دیا ہے سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ مجارٹی جو ہے وہ ادھر ہے تو ڈاک ججز کا جو مرسوبہ لائے گیا ہے ہم اس کو ناکام کریں گے یہ مقصود نشستیں یہ مقصود نشستیں اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی اکسٹینشیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا